کمیس کے آستین نہ ہو یا آستین اوپر کھڑے ہو مکرو مستقل ہے اور کونیاں کھلی ہوئی ہونا نماز کے آداب کے خلاف ہے ایسا لباس پہننے بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اپنی عمر اور شان کے مطابق لباس میں رہے لباس جسم کا خادم ہے خادم مخدوم کا تابع ہوتا ہے پیغمبر نے ایک شخص کو اس طرح نامناسب لباس میں دیکھا آپ نے کہا حاذا لا یمبغی للمتقین اللہ سے ڈرنے والے ایسا لباس نہ پینا جائے معلوم ہوا کہ لباس سے بھی خوف و خشیت کا تعلق ہے نوجوانوں کو شرعی لباس بزرگوں کا نصیب ہو جاتا ہے اور اس بزرگی تک پہنچنے کے بعد بھی اس لباس سے محروم رہے افسوس صد افسوس آخر اس بزرگ کے بیٹے پوتے نوا سے وہ کیا سوچتے ہوئے کہ مسلمانوں کا یہ لباس کا ہمارے نبی سے ہمیں یہ وراثت میں ملا ایسا لباس اختیار کرو ایسے رہو سہو جو دوسروں کے لئے نمونہ بن سکو اپنی آزاد بہترین زندگی کی نعمت کا شکر ادا کرو ہر ادا میں اللہ کے قریب رہو لباس کے مسئلے میں آزادی نہیں ہے جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے ابو داود کتاب اللباس میں ایک شخص سے تین مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ نے اخیر میں کہا آپ نے جو دو تھی بانگی ہے اس کے پانچے ٹخنوں پر پڑے ہوئے اللہ ایسی نماز قبول لی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ لباس پہننا لباس اختیار کرنا ان سب کا انسانی آمال پر اثر ہوتا ہے لباس کی کوشش ضروری ہے قرآن کریم میں لباس و تقوی زالے کا خیر پریزگاری کا لباس پریزگاروں کا لباس یہ اللہ کے قرب کا لباس ہے پاکی اور طہارت کا لباس ہے نوجوان اس انتظار میں نہ رہے کہ جب ہم بوڑے ہوں گے تو پھر بہت اچھے ہوں گے درجوانی توب کردن شہوہی پیغمبریس جوانی سے توبتائے وہ نہ انبیاء کی خسلتیں وقت پیری گرگ ظالمی شوت پر حیزگار بڑا پہ میں تو بھیڑیے کبھی دانت کام نہیں کرتا تو شکار کھانا چھوڑ دے گا وہ پھر ایک مجبوری اور معذوری ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کا فہم و سمجھ دی ہے اس کا شکر کرے دوسرے کو نیکی کی طرف راغب کرے نیکی سے ہٹنا یا ہٹانا بہت بڑی بدنصیبی گو ملک کے اطراف میں باس جگہ انتیس روزے کے حساب سے یا ان کے کہنے کے مطابق چاند دیکھنے کے حساب سے اید ہو گئی ہے مگر ہمارے انتیس روزے کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ اعلان دوسری طرح ہو جائے اگرچہ زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ نہیں چاند ہو جائے گا تاہم دیوانوار ہونا اقل مندی نہیں ہے ربط اور خوش سے رہنا اس میں شرافت اور تہذیب ہے خاص کر متقفین کے لئے احتیاط کا مرحل آئے اگر بغیر چاند دیکھے اور اعلان ہوئے انہوں نے قدم بھی باہر رکھا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا دس دن کا عمل برباد ہونے کا اندیش ہے پورے حرام ہوش آواز سے جب صحیح طریقے سے یہ تیقن حاصل ہو جائے تب مسجد میں آخری اپنی اپنی دعا مانگ کر اللہ سے معافی مانگ کر مسجد کی بید بھی اور گمی کھتائی کی معافیہ مانگ کر اعتقاف اور اس کے دردولت کے برکات مانگ کر دعا مانگ کر اللہ سے دعا کی جائے کہ خدا یا اپنے گھر میں آنا ہمیشہ نصیب فرماؤں اور یا رب یہ امارا آخری اعتقاف اور آخری رمضان نہ ہو بار بار ایمان اور توبے کے ساتھ نصیب فرماؤں الحمدللہ رب العالمین نستغفر اللہم و نصالک السلام و علا فیہ لا الہ الا اللہ و احلہ لا شریط لہ لہو الملک ولہ الحمد و علا کل شین قدیح سب بناتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقتنا عذاب النا یا رب ما فرماؤں یا رب ما فرماؤں ادایت پر استقامت نصیب فرماؤں سب بطری ترابیح روز تلاوت ذکر درس بیان اعتقاف تمام چھوٹی بڑی کاوش ہے قبول فرماؤں اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے روز ترابیح تلاوت قبول فرماؤں نفقات قبول فرماؤں صدقات اور خیرات قبول فرماؤں مسلمانوں کے حاجت برائی کے جذب قبول فرماؤں مسلمانوں کے ساتھ دینی ہمدردی اور خیر خواہی کی صلاحیت قبول فرماؤں مسلمانہ نے عالم کو پوری زندگی اسلام پر چلنے آسان فرماؤں نصیب فرماؤں اغیار اور ان کے ناکار آثار سے افادت اتا فرماؤں مساجد مدارس کے وجود مسعود کو قیام دوام نصیب فرماؤں علماء اور مشایخ کی ملی اور دینی کاوش مصمر منتج فرماؤں جن گروں میں تکالیف ہے ان کے مدعوہ اتا فرماؤں جہاں رشتے درکار ہے عزت و احترام کے عفت و پاد نامنی کے خوشگوار پائیدار رشتے اتا فرماؤں کن کے کاروبار میں گھٹن ہیں ابواب رزق مفتوح و مکشوف فرماؤں پھر رحمت و اقصان کے خزانے متوجہ فرماؤں جہاں اولاد نہیں ہیں صالح اولاد نصیب فرماؤں جہاں اور کوئی درد اور کرب ہے اپنے خزائن رحمت و عنایت سے دسگیری فرماؤں دعائیں قبول فرماؤں کونے ان کی سعادت اتا فرماؤں جن کے لئے دعائیں مانگی گئی ہیں قبول فرماؤں جنہوں نے ہمارے لئے مانگی قبول فرماؤں صحت کاملہ شفاء آجلہ حیات قائمہ دائمہ جاویدان نصیب فرماؤں علم و عمل کی برکت عام فرماؤں جہل ودت اور شرک کی فضائے سر فرماؤں توحید سنت کی شوکت اور عظمت قائم دائم فرماؤں مسلمانان عالم کو باہم اتفاقیت کا عطا فرماؤں مسلمان ملکوں کو تکلیف و نقصان سے بچنے کی تدابیر محصر فرماؤں مسلمانوں کے خلاف یورپ اور مغاربہ کی کوششیں بے سود فرماؤں ان کے تمام ایٹم ٹکنالوجی میزائل اور جدید سائنسی حرکات و سکنات بے سود فرماؤں بے اثر ثابت فرماؤں امریکہ کے ایوانوں میں برطانیہ کے ایوانوں میں جرمنی اور جاپان کے ایوانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت اخدایہ اپنی توحید کے نعرہ مستان عام فرماؤں بلند فرماؤں بے روپی ملکوں میں اور مغربی ملکوں میں اور ان تمام دور دراز کفر کے ملکوں میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی افاظت فرماؤں انہیں خوشیہ نصیب فرماؤں انہیں اغیار کے لئے اخیار ثابت فرماؤں مسلمانوں سے انتہا پسندی اور داشت دردی کے ناکارہ و نازیبہ تحمت رفع دفع فرماؤں ان کے عدل و انصاف ان کے شیر و شکر پر اغرام ان کا جامی انسانیت پر اغرام سب پر عام فرماؤں ثابت فرماؤں مسلمان حکمرانوں کو اقل ہوش غیرت حمت نصیب فرماؤں مسلمان ملکوں کو مسلمانوں کی جادہ حق کی افاظت کے لئے غیرت مطلوبہ نصیب فرماؤں یارب دنیا عارضی اور عبوری ہے آخرت کی خوشیاں بکمال نصیب فرماؤں بوقت مرد خاتمہ بالیمان و آفیت فرماؤں خبر میں منکرنگیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرماؤں بروز حشر و نشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤں اپنے فضل و اقصان سے جنت الفردوس نصیب فرماؤں مسلمان مرہومین کی مغفرت فرماؤں بیماروں کو صحت شفاعتا فرماؤں مدیوین اور مقروضین کے قرض اور دین کے ادائیگی کے اسباب اپنے خزائن سے پیدا فرماؤں جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرماؤں جو جس درد کرد معصیت میں مبتلا ہے انہیں نجات رہائی توبے کی توفیق عطا فرماؤں اور ہم عاجزوں کی صلاح فلاح توبہ قبول فرماؤں سلاللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد ام آلی وآلی 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 سلاللہ